ہیچٹ ہیچٹ کہانی کے سروات ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی سیمسن اور اس کے بیٹے اینسلی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک جنگل کے اندر پانی میں ایلیگیٹر یعنی کی مگر مچ کو پکڑ رہے ہوتے ہیں سیمسن بتاتا ہے کہ اس پانی میں بہت سارے مگر مچ رہتے ہیں تب ہی اینسلی کو ٹولیٹ آتا ہے وہ اٹھ کر کنارے پر ہلکہ ہونی چلا جاتا ہے تب ہی ندی کے اندر سے مگر مچ نکلتا ہے اسے دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ٹولیٹ کرنے الگ آ جاتا ہے تب ہی اسے پانی میں کچھ ہلچل سنائی دیتی ہے جو وہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے فادر کو بہت بری طرح سے جان سے مار دیا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور لوہی کی روڈ لے کر چلانے لگتا ہے جو بھی ہے میرے سامنے آ جاؤ تب ہی وہاں کوئی آدمی آ جاتا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کارٹ دیتا ہے وہ اس کی ریڈ کی ہڈی کو اپنے ہاتھ سے بھار نکال لیتا ہے جس سے انسلی کی موت ہو جاتی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم کافی سارے لوگوں کو سیلیبریشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام بین ہوتا ہے وہ اپسیڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کی گرر فرینڈ کریشن نے چھوڑ دیا تھا اس کے دوست بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیسٹیول کو انجوئے کریں لیکن اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا اس کے بعد وہ ہونٹیڈ سویمپ ٹور کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ وہ وہاں جا رہا ہے اس کے سارے دوست وہاں جانے سے منع کر دیتے ہیں اور دوبارہ فیسٹیول میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک دوست مارکس چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب وہ ایک شاپ پر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ٹور کی ٹکٹ ملے گی وہاں انہیں زومبی نام کا آدمی ملتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ میں اب ٹور نہیں کرواتا وہاں جانا اب الاؤ نہیں ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو اس کے بعد زومبی کسی دوسرے آدمی کے پاس جانے کے لیے کہتا ہے جو کہ تمہارے ٹور کا انتظام کروا سکتا ہے مارکس بینٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے ہم وہاں کافی مجھے کریں گے وہ کسی دوسری شوق پر آ جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دو نام کا آدمی مستی اور جینا نام کی دو لڑکیوں کی نیک ویڈیو شوٹ کر رہا ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ تینوں ہانٹیڈ پلیس پر جانے والے ہیں اس کے بعد انہیں سون نام کا آدمی ملتا ہے جس سے بینٹ ٹور کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ ٹور میں ہم لائیو گوشٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ٹور میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسے پیسے بھی دے دیتے ہیں اب ٹور پر جانے والے لوگ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہیں بین کے پاس والی سیٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کا نام میری بیٹھ ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک اولڈ کپل جیم اور سینن ہوتی ہے اسی بیچ بین میری بیٹھ سے بات کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ اس سے کچھ زیادہ نہیں بولتی اب ڈب ان دونوں لڑکیوں کی ویڈیو بنانے جا رہا تھا تاکہ اسے اچھا پروفٹ ہو اس کے بعد سون گاڑی چلا کر ایک لوکیشن تک پہنچ جاتا ہے انہیں یہاں تک پہنچنے میں رات ہو جاتی ہے یہاں سون سبھی کو ایک بوٹ میں بٹھا لیتا ہے یہاں سے جانے کے لیے نکلنے لگتا ہے لیکن دور سے ایک آدمی جیک چلا کر انہیں بتاتا ہے کہ آگے مت جاؤ سون کہتا ہے کہ اس کی باتوں پر دھیان مت دو وہ ایک سائیکو یعنی کی پاگل ہے اس کے بعد وہ اپنا ٹور گھومنے نکل جاتے ہیں سون ان سب سے ڈھراؤنی باتیں کرنے لگتا ہے اس کی باتیں سن کر مارکس بین سے کہتا ہے مجھے یہ ٹور زیادہ اچھا نہیں لگ رہا اب کچھ آگے جانے پر انہیں ایک گھر دیکھتا ہے اس کے بارے میں سون بتاتا ہے کہ یہ گھر وکٹر کراولی کا ہے اور وکٹر کراولی کی سٹوری بتانے لگتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بدصورت لڑکا تھا اور ایک دن اس کے ہی فادر نے کولارے مار کر اسے جان سے مار دیا تب ہی سے وکٹر کراولی یہاں جنگلوں میں گھومتا ہے اور اپنے فادر کو آواز لگاتا ہے میری بیعت کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کچھ دور جانے پر سون بوٹ کو روک دیتا ہے اور اس کی لیٹ بھی بند کر دیتا ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ جنگل کی طرف دیکھیں اور وہاں کوئی لیٹ جلے تو سمجھ جانا کہ وہاں پر بھوت یعنی کی گوشٹ ہے اب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ سون انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی انہیں جنگل میں سے لائٹ آتی ہوئی دیکھتی ہے سب کو لگتا ہے کہ یہ پانی کے ریفلیکشن سے ہو رہا ہے اب سون بوٹ کی لائٹ شروع کر دیتا ہے تب ہی انہیں جنگل میں کسی آدمی کی پرچھائی دیکھتی ہے جس کے بارے میں سون بتاتا ہے کہ یہ گوشٹ ہو سکتا ہے تھوڑی آگے جانے پر ان کی بوٹ ایک بڑے پتھر پر اٹک جاتی ہے اس کے بعد سون بین اور مارکس کی مدد سے بوٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں کافی تیج بارز شروع ہو جاتی ہے اب مشٹی یہاں پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں نیٹ ورک نہیں ہوتے اور سون بھی اسے فون کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ سب ہی کو بینا پرمیشن کے لے کر آیا تھا اب وہ سب بوٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بوٹ باہر نہیں نکلتی اور بارز کی وجہ سے بوٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جم سب سے بولتا ہے کہ ہم کو کناری کی طرف جانا ہوگا جس سے ہم دوبنے سے بچ جائیں لیکن سب جانے سے منع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اکیلے ہی پیڑ کے سہارے کنارے تک جانے لگتے ہیں لیکن اچھانک اس کا پیر سلپ ہو جاتا ہے اور اس کا پیر ایک ایلیگیٹر آ جاتا ہے اور جم کے پیر کو پکڑ لیتا ہے اب میری بیت اپنی گن سے مگرمچ کی طرف شوٹ کرنے لگتی ہے اب وہ کہتی ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی کنارے تک جانا ہوگا سب ایک ایک کر کے کنارے تک جانے لگتے ہیں اسی بیچ ڈو مشٹی اور میری بیت کا بھی پیر سلپ ہو جاتا ہے اور وہ تینوں پانی میں گھر جاتے ہیں مشٹی اور میری بیت کبھی اس کی طرف مگرمچ آنے لگتا ہے اور ڈو جلدی سے پانی سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ سب جنگل میں آ کر ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور سون سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر وہ بتاتا ہے کہ میں پچھلی رات بھی یہاں پر آیا تھا لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اب وہ میری بیت سے پوچھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس گن کیوں ہے اس پر وہ کہتی ہے یہاں اپنے بھائی اور فادر کو ڈھونڈنے آئی ہے دو دن پہلے ہی وہ یہاں آئے تھے اسی بات سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ مووی کی سروعات میں ہم نے جنہیں دیکھا تھا وہ اس کے بھائی اور فادر تھے اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ یہ جنگل کافی خطرناک ہے ہمیں یہاں جلدی سے جلدی نکلنا ہوگا نہیں تو ہم سب مارے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ وکٹر کراولی کا جنگل ہے اس پر دو کہتا ہے وہ یہ کہانی کافی بار سن چکا ہے امیشتی بیت ان سب کو وکٹر کراولی کی اصلی کہانی سنانے لگتی ہے وہ بچپن سے ہی اگلی یعنی کی بدصورت بچہ تھا جس سے اس کے فادر سب سے چھپا کر رکھتے تھے لیکن اس کے فادر بدصورت ہونے کے باوجود وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے باقی کے بچے کراولی کو کافی ڈراتے تھے اور اس کا مجاگ بھی اڑانی لگتے تھے اسی کارن وہ دونوں اس جنگل میں رہتے تھے لیکن ایک دن رات میں بچوں نے ہیلووین کے چکر میں حد ہی کر دی کراولی گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور اسے ڈرانے کے لیے گھر میں پٹا کے فیک دیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھ کر وہ تینوں وہاں سے بھاگ گئے اس کے فادر دروازے کو کھولنے کی کافی کوسس کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کھلتا اس کے بعد وہ کلھاڑی لے کر دروازے پر مارنے لگتے ہیں پر وہ نہیں جانتے تھے کہ کراولی دروازے کی طرف کھڑا ہے تب ہی کلھاڑی اس کے سر میں لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اپنے بیٹے کی موت سے اس کے فادر ڈپریسن میں چلے گئے انہیں اس بات سے بڑا صدمہ لگا وہ اپنے گھر میں دس سال تک رہے اور بعد میں ان کی موت ہو گئی اسی دن سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وکٹے کراولی انہی جنگلوں میں گھومتا ہے جو بھی اس کے گھر کے آسپاس آتا ہے وہ اسے بہرہمی سے مار دیتا ہے یہ کہانی سب سننے کے بعد کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور سون کہتا ہے ہم اس کے گھر کو کافی پیچھے چھوڑ کر آگئے اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ وہ اس کا اصلی گھر نہیں تھا آگے وہ ان کو اس کا اصلی گھر دکھاتی ہے جو کچھ دور ان کے سامنے ہی تھا اب بھی کوئی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور وکٹر کراولی کے اصلی گھر جانے لگتے ہیں کیونکہ ان سب کو روڈ پار کرنے کیلئے اس گھر کو پار کرنا تھا تب ہی انہیں وکٹر کراولی کی آواز آنے لگتی ہے جو اپنے فادر کو آواز لگا رہا تھا اس آواز کو سن کر سب کافی ڈر جاتے ہیں اور آگے جانے سے رک جاتے ہیں لیکن جم کو کافی تکلیف ہو رہی تھی اس کے بعد اس کی وائف سینن اکیلے ہی لے جانے لگتی ہے میری بیت ان سے کہتی ہے تم آگے مت جاؤ اور سب کے ساتھ رہو لیکن سینن اس کی بات نہیں سنتی اب جیسے ہی اچانک سے وکٹر کراولی باہر آ جاتا ہے اور کلاری سے ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے وہ جم کے دو ٹکڑے کر کر مار دیتا ہے اور بعد میں سینن کو پکڑ کر اس کے موں میں ہاتھ ڈال کر فار دیتا ہے جس سے وہ بھی ماری جاتی ہے یہ دیکھ کر باقی سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن میری بیت وہی پر کھڑی رہتی ہے اب وکٹر کراولی اسے دیکھ کر اس کے پاس آنے لگتا ہے اس کے بعد وہ گن سے شوٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور میری اسے مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اب میری بیت سب کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ دونوں مارے گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس ایک پیڑ پر چڑھا ہوا ہے سب اس سے پوچھنے لگتے ہیں اوپر سے کوئی سہر یا گاؤں دیکھ رہا ہے کیا اس پر وہ کہتا ہے کہ کافی دور ایک سہر ہے اسی بیچ نوٹس کرتے ہیں کہ ڈک ہمارے ساتھ نہیں ہے دوسرے طرف ہم ڈک کو دیکھتے ہیں جو وکٹر کراولی سے بچ کر اکیلے ہی بھاگ رہا تھا بھاگتے ہوئے وہ وکٹر کراولی سے ٹکرا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کا سر پکڑ کر گھما دیتا ہے اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے ادھر سب جنگل سے باہر نکلنے کی کوسس کرتے ہیں تب ہی راستے میں انہیں ڈک کا بیگ ملتا ہے جس میں اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوتا کہ وہ ان دونوں لڑکیوں سے چیٹ کر رہا تھا پھر وہ سب سامان کو چھوڑ کر آگے جانے لگتے ہیں انہیں راستے میں جم کی ڈینڈ بوڑی ملتی ہے میری بیت بتاتی ہے کہ وکٹر کراولی کی بوڑی یہاں پر نہیں ہے اس کا مطلب وہ ابھی جندہ ہے تب ہی مشٹی کے فون میں رنگ بزتی ہے وہ اپنے فون کو ڈھونڈتی ہے لیکن تب تک کول کٹ چکی تھی وہ فون کرنے کا ٹرائے کرتی ہے پر کول نہیں لگتی تب ہی وہ سب دیکھتے ہیں کہ گھوم فیر کے وکٹر کراولی کے گھر کے سامنے آگے یہ دیکھ کر وہ سب اور بھی زیادہ ڈر جاتے ہیں اب میری بیت انہیں بتاتی ہے کہ اس کی گھن میں جاتک گولی نہیں ہے اس وجہ سے وہ گھر میں ویپن گھونڈنے جا رہی ہے بین بھی اس کے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے اب گھر میں انہیں کافی جانوروں کی لاس ملتی ہے اس کا مطلب وکٹر کراولی جانوروں کو مار کر کہتا تھا تب ہی میری بیت کو وہاں اپنے بھائی اور فادر کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے اسے دیکھ کر وہ رونی لگتی ہے باقی سب بہار ہوتے ہیں اس کے سامنے والی جھاڑی ہنلے لگتی ہے مارکس چیک کرتا ہے وہاں جانور کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تب ہی جینہ کے پیچھے کراولی آ جاتا ہے اور ایک بڑی کٹر مسین لے کر اس کے موہ پر چلا دیتا ہے میری بیت یہ دیکھ کر گسے میں آ جاتی ہے اور ایک فاورہ لے کر وکٹر کراولی کو مار دیتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے پھر بین میری بیت کو کھیچ کر وہاں سے لے جاتا ہے اسی بیچ سون وکٹر کراولی کو مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ الٹا ہی فاورے کی مدد سے اس کو کٹ کر الگ کر دیتا ہے بری طرح گھائل جانا جانے کی کوسس کرتی ہے تب کراولی اسے پکڑ کر فاورے کی روڈ پر آگے جانے پر میری بیت اسے بتاتی ہے کہ یہ جگہ اس کی ہے اور وہ ہم سب کو مار دے گا تب ہی ہاں وکٹر کراولی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بچ کر نکل جاتے ہیں اب بین ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اسے مار کر ہی جائیں گے پھر وہ اس کے ہی گھر جانے لگتے ہیں جس سے ان کو گیس فیول مل جائے اور وہ کراولی کو مار دے اس کے بعد بین گھر میں آ کر پہرہ دیتی ہے دوسری طرف مارکس اور میری بیت وکٹر کراولی کو آواز لگانے لگتے ہیں اب بین کو گھر کے اندر تھوڑا فیول مل جاتا ہے لیکن تب ہی مشٹی کا کٹا ہوا سر اس کے پاس آ کر گرتا ہے یعنی کہ وکٹر کراولی نے اسے مار دیا تھا اور وکٹر کراولی بھی اس کے سامنے آ گیا اب جیسے ہی وہ بین کو مارنے آگے آتا ہے تب ہی پیچھے سے آ کر میری بیت اسے روک لیتی ہے اب بین جلدی سے فیول اس کے اوپر ڈالنے لگتا ہے اس کے بعد اس سے وہ گھر سے باہر آ کر وکٹر کراولی کو جلا دیتے ہیں تب ہی یہاں بارس شروع ہو جاتی ہے اور بارس کی وجہ سے ساری آگ بھج جاتی ہے یعنی کی نیچر بھی کراولی کے ساتھ تھا میری بیت مارکس کو یہاں سے لے کر نکل جاتی ہے اب وہ تینوں چلتے ہوئے کبرستان میں آ جاتے ہیں انہیں یہاں بار جانے کا گیٹ مل جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں کراولی آ جاتا ہے اور انہیں پکڑنے لگتا ہے تینوں کسی طرح اس سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں پھر وہ ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں تب ہی یہاں کراولی آ جاتا ہے اور مارکس کو پکڑ لیتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اور موت ہو جاتی ہے اب بین اپنے دوست کو مرتے ہوئے دیکھ کافی دکھی ہوتا ہے لیکن میری بیت اسے یہاں سے لے جاتی ہے تب ہی کراولی لوہے کے گیٹ میں سے ایک سریعہ نکلتا ہے اور ان دونوں کے طرف فینک دیتا ہے وہ سریعہ سیدھا بین کے پیر میں آ کے لگتی ہے اسے دیکھ کر کراولی ان کے طرف آنے لگتا ہے میری بیت اس سے کہتی ہے کہ اس سریعہ کو کراولی کے اندر گھوسا سکتے ہیں پھر بین اس سریعہ کو مور کر کراولی کی طرف کر دیتا ہے جس سے یہ سریعہ کراولی کے اندر گھوس جاتا ہے اس کے بعد دونوں کراولی کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں کچھ آگے جانے پر میری بیت کو اپنے فادر کی بوٹ مل جاتی ہے اس کے بعد دونوں بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد بین اپنے گھاؤ کو ایک کپڑے سے باندھ دیتا ہے دونوں سوچتے ہیں کہ وہ بچ گئے اور انہوں نے وکٹر کراولی کو مار دیا ہے لیکن تب ہی پانی میں سے وکٹر کراولی آ کر میری بیت کو پانی میں گرا دیتا ہے بین اسے پکڑنے کی کافی کوسس کرتا ہے لیکن وہ پانی میں جا کر جھاڑیوں میں فز جاتی ہے وہ کسی طرح اس سے باہر نکل جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بین نے اسے پکڑنے کے لیے لیکن بوٹ پر کراولی ہوتا ہے جس نے بین کا ہاتھ کٹ کر پانی میں ڈال دیا تھا اب کراولی اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ کافی چلانے لگتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے دو پارٹ اور بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہو دونوں پارٹوں کو ایکسپلین کرو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب سرور کر دینا پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں